اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشہ آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلی کل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جھاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مصفراتے رہیں میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائٹ ڈی ایس وی ملک صفتر حیات کی ایک کرائن سٹوری جس کا نام ہے سزائے محبت تو چلیں شروع کرتے ہیں میں اے سائی رانہ افزل کے ساتھ چودری کے پیچھے ہی بابا بشیرہ کے گھر سے نکل آیا میرے ذہن میں ہر لمحے یہ خدشہ موجود رہا تھا کہ کہیں آلیہ بیگم اور مختار بی بی کوئی محاذ نہ کھول بیٹھیں لیکن خیریت گزری کہ مختار بی بی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور آلیہ بیگم نے بھی کوئی تلخ ترش بات نہیں کی تھی چودری نے آلیہ بیگم کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا مجھے تو شک ہے ملک صاحب یہ بڑا بڑی ضرور امیر علی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے آپ ان پر ذرا سختی کریں تو ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے ضرورت پڑی تو میں ان دونوں کو حوالات میں ڈال دوں گا میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا پھر ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی رانہ تم ذرا بابا وشیرہ سے کہے آؤ کہ گھر میں ہی رہے میں بھی اس کے ساتھ ہی فری پوٹری چلوں گا ایس آئی چلا گیا تو چودری مجھے اس کمرے میں لے آیا جہاں صفیہ وکوے کے روز رات کو سوئی تھی وہ ایک اندرونی کمرہ تھا آلیہ بیگم مجھے بتا چکی تھی کہ صفیہ الگ کمرے میں سوتی تھی آلیہ بیگم میرے قریبی کھڑی تھی میں نے اس سے سوال کیا آلیہ بیگم کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ صفیہ نے رات سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی تھی آپ بھی کمال کرتے ہیں تھاندار صاحب وہ بیزاری سے بولی اگر صفیہ نے دروازے کو کنڈی لگا ہی ہوتی تو وہ شیطان اندر داخل کیسے ہو سکتا تھا میں نے کہا اس کا مطلب ہے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا یہ جملہ میں نے بڑے سرسری انداز میں ادا کیا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے آلیہ بیگم سے پوچھا اچھی طرح سوچ کر بتائیں گزشتہ چند روز میں آپ نے کسی معاملے پر صفیہ کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی تھی بلکل نہیں تھاندار صاحب آپ نے صفیہ کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہو نہیں جناب اس نے نفی میں سر ہلایا سب کچھ معمول کے مطابق تھا میں نے کہا اگر واقعی امیر علی نے آپ کی بیٹی کو اخوا کیا ہے غائب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صفیہ کو گھر سے نکالنے سے پہلے ضرور بے ہوش کیا ہوگا بسورت دیگر صفیہ یقینی طور پر مضامت کرتی اور شور شرابے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی میرا بھی یہی اندازہ ملک صاحب چودری فرزند علی نے کہا اس چالباز نے بڑی منصوبہ بندی سے صفیہ کو غائب کیا ہے اگر وہ ایک بار میرے ہتھے جڑ جائے تو میں اس کی ساری چالبازی ڈیش کے راستے نکال دوں گا بات ختم کرتی چودری جھیپ کیا اسے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ آلیہ بیگم کی موجودگی میں اسے ناشائستہ کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے تھے بگر الفاظ مو سے نکل چکے تھے اس لیے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی اسی دوران میں احساسی واپس آ گیا ہم دونوں نے گھوم پھر کر جائے وکوہ کا تفصیلی جائزہ لیا پھر میری ہدایت پر احساسی موقع واردات کا نقشہ بنانے لگا اور میں چودری کے ساتھ آلیہ بیگم کی بیٹھک میں آ بیٹھا آلیہ بیگم بھی سائی کی طرح چودری کے ساتھ لگی ہوئی تھی میں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی پھر چودری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چودری صاحب اب تو یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہ سکتا بات تھانے تک پہنچیے تو بہت جلد پورا گاؤں بھی اس سے آگاہ ہو جائے گا یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب چودری نے پرسوچ انداز میں کہا اب تو آلیہ کی عزت آپ کے ہاتھ میں آپ جتنی جلدی صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا خرچے کی آپ پرواہ نہ کریں میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں آلیہ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی میں نے کہا صفیہ کی تلاش سے خرچے کا کیا تعلق چودری صاحب سمجھا کریں ملک صاحب وہ میری خیز انداز میں بولا میں نے اپنے علاقے کے ہر تھانے دار کا ہمیشہ خیال رکھا ہے میں نے دو ٹوک انداز میں کہا میں دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں چودری صاحب مجھے اپنے فرائز کی آدائیگی کے لیے حکومت پاکستان باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے اور صفیہ کی بازیابی میرے فرائز کا حصہ ہے آپ میری خدمت کا خیال دل سے نکال دیں البتہ آپ کے تعاون کی مجھے ہر قدم پر ضرورت پڑھ سکتی ہے کس قسم کا تعاون پھانے دار صاحب آلیہ بیگم نے پوچھا حقائق کی فرامی کیا مطلب چودری نے چونک کر کہا میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا چودری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے امیر علی اور صفیہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد صفیہ کا سراخ لگا لو تو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کریں ہم جتنا جانتے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں آلیہ بیگم نے کہا میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنبیہی لیجے میں کہا اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی میرا خیال تھا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے امیر علی اور صفیہ کی محبت کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے لیکن میرا خیال غلط ثابت ہو چودری نے نہائیٹ ڈھٹائی سے کہا ملک صاحب لگتا ہے آپ ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے آلیہ بیگم جلدی سے بولی ضرور اس تیرہ تالنی نے آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات بتائی ہے تیرہ تالنی اس نے مختار بی بی کے لیے کہا ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا پھر آپ کو ہم پر کیا شک کے میں نے کہا مجھے آپ پر نہیں بلکہ صفیہ اور امیر علی پر شک کے کیسا شک چودری نے سنجیدہ لیجے میں پوچھا میرے خیال میں صفیہ بھی امیر علی کو پسند کرتی تھی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور وہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہے آلیہ بیگم چیخ سے مشابہ آواز میں بولی میری بیٹی تو اس منحوس پر تھوکتی بھی نہیں تھی وہی ہاتھ دھو کر صفیہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا صفیہ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکتی ہے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں اسی ست خسمی نے بھری ہیں اب تھی بات ختم کر کے وہ مختار بی بی کو ناقابل اشاعت گالیوں میں تولنے لگی چودری نے اس موقع پر خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا اس نے پہلے تو آلیہ بیگم کا حصہ ٹھنڈا کیا پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ملک صاحب حقیقت تو یہی ہے کہ صفیہ کا امیر علی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا اس نے ایک لمحے کا توقف کیا پھر سلسلہ اقلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا اور بالفرص اگر وہ محبت نامی ہماکت میں مبتلا ہوئی گئی تھی تو اس سے معاملے کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی اور نہ ہی امیر علی کو بے قصور ٹھہرایا جا سکتا ہے صفیہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے یا اس نے زبردستی صفیہ کو اخوا کیا ہے ہر دو صورت میں امیر علی مجرم ہی رہے گا مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے چودری صاحب میں نے ٹھوس لیجے میں کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی طرح محبت کو ہماکت نہیں سمجھتا آپ تو میرے الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے اس کی دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہر دو صورت میں امیر علی کے جرم کی نوئیت اور سنگینی ایک جیسی نہیں رہے گی آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آلیہ بیگم نے جلے کٹے لیجے میں کہا امیر علی جائے جہنم میں آپ اسے فانسی پر لٹکائیں یا پھولوں کے ہار پینائیں مجھے تو میری صفیہ چاہیے سچی بات یہی ہے ملک صاحب چودری نے آلیہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا آلیہ صفیہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے اس قسم کے معاملے میں ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونا ہی چاہیے میں نے قدر نرم لیجے میں کہا آپ فکر نہ کریں میں آپ کی بیٹی کو بہت جلد دھونڈ نکالوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب اگر میری بیٹی مجھے واپس مل جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی امیر علی سے مجھے کیا لینا دینا آپ اس کے ساتھ جیسا جی چاہے سلوک کریں چودری کے پسپائی آمیز رویے اور آلیہ بیگم کے بدلتے ہوئے تیبروں کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ مختار بی بی اور بشیرہ کی فراہم کردہ معلومات سچ تھی ویسے بھی حالات کی صورت اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ صفیہ اپنی مرضی اور خوشی سے امیر علی کے ساتھ بھاگ گئی تھی آلیہ بیگم اور چودری فرزند علی اگر امیر علی اور صفیہ کے روابط کو چھپانا چاہتے تھے تو میں نے بھی ایک ختمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ انہیں اس معاملے میں اب زیادہ نہیں کرے دوں گا ایک بات ثابت ہو چکی تھی کہ اگر امیر علی کا سراخ لگا لیا جاتا تو صفیہ تک بہ آسانی پہنچا جا سکتا تھا بابا بشیرہ امیر علی کے بارے میں صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ زلہ سیالکورٹ موزہ سمڑیال کا رہنے والا تھا یہ بات امیر علی ہی نے اسے بتائی تھی اگر امیر علی نے بابا بشیرہ سے غلط بیانی نہیں کی تھی تو سمڑیال جا کر معلومات کرنا بہت ضروری تھا لیکن سب سے پہلے میں امیر علی کے کارخانے میں جا کر اس کارخانے کے مالک سے ملنا چاہتا تھا میں نے چودری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چودری صاحب اب موزہ کنگنی والا کے پڑے باخبر چودری ہیں ذرا سوچ کر بتائیں کل صبح سے اب تک گاؤں میں سے کتنے افراد باہر گئے میں آپ کو پندرہ منٹ بعد بتا سکتا ہوں کہ کل سے آج تک کون کون گاؤں سے باہر گیا ہے اور کون کون یہاں آیا ہے مجھے اپنے خاص بندوں سے پوچھنا ہوگا ویسے فوری طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امیر علی اور صفیہ کے سوا سب افراد گاؤں میں موجود ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے خاص بندوں سے بھی تصدیق کر لیں وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولا کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ صفیہ کسی اور شخص کے ساتھ اس نے دانستہ جملہ دورہ چھوڑ دیا میں نے کہا ہمیں کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا بعض اوقات ایک معمولی سی بات سے حالات کا رخ بدل جاتا ہے چودری نے کہا جناب ملک صاحب آپ حویلی پر تشریف لے چلیں باقی کی باتیں وہیں کریں گی کچھ مجھے بھی تو خدمت خاطر کا موقع دے میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں میں نے کہا خدمت خاطر ادھار رہی پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دولت تھانے پر بھی ضرور آؤں گا ابھی تو میں نے جو چھوٹی سی گزارش کیے اس پر کچھ کام کرے اب آپ تھانے جائیں گے پھر حال تو میں ادھر ہی کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کروں گا پھر امیر علی کے کارخانے جاؤں گا میرا تو خیال تھا آپ حویلی چلتے اور میں نے بھی آپ کو اپنے خیال سے آگاہ کر دیا اسی دوران میں ایس آئی نے موقع واردات کا نقشہ تیار کر لیا تھا میں نے ضروری کاروائی مکمل کر کے بابا وشیرہ کے گھر کا رخ کیا جب تک میں بابا وشیرہ کے ساتھ کنگنی والا کی حدود سے باہر نہیں نکل گیا چودری فرزند علی میرے ساتھ ذات رہا تھا ایک بار تو اس نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ میرے ساتھ فرید پوٹری تک جانا جاتا تھا لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا تھا چودری فرزند علی نے وعدہ کیا تھا کہ میری مطلوبہ معلومات وہ شام تک تھانے پہنچا دے گا فرید پوٹری مین جیٹی روٹ پر واقع تھی اور کنگنی والا سے زیادہ دور نہیں تھی جب ہوں بابا وشیرہ کی معیت میں کارخانے میں داخل ہوئے تو اس وقت سپیر کے تین بجرے تھے کارخانے کے باہر مین گیٹ کیو پر واضح الفاظ میں فرید پوٹری لیمیٹڈ کا بورڈ نصب تھا جو میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا داخلی گیٹ سے اندر دائن جانب کارخانے کا دفتر تھا دائن جانب ایک چکنا ہموار اور پختہ فرش دکھائی دے رہا تھا جس پر ایک ترتیب کے ساتھ برتنوں والے سانچے رکھے ہوئے تھے ان سانچوں میں ڈھلے ہوئے مٹی کے برتن موجود تھے جو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھے گئے تھے اس طویلو عریض فرش کے بعد کارخانے کا سٹور روم تھا جہاں امیر علی بابا وشیرہ کے ساتھ ترنگر بھرتا تھا دوسری جانب دفتری حصے کے بعد ایک بڑا ہال تھا جہاں برتن بنانے کے چاک نصب تھے ان مشینی چاکوں پر درجن بھر افراد برتن بنانے میں مصروف تھے اس ہال سے آگے کارخانے کے اختتامی حصے میں برتن پکانے کی چار بڑی بھٹیاں موجود تھی ہال میں نہ صرف یہ کہ چاکوں پر برتن سانچوں میں ڈھالے جاتے تھے بلکہ برتنوں پر گل کاری اور شیشہ سازی کا تمام کام بھی مکمل ہوتا تھا ہم سیدھے کارخانے کے دفتر میں چلے آئے کارخانے کا مالک بابو فرید احمد اپنی کرسی پر موجود تھا اس کی عمر لگ بک چالیس سال تھی اس کے علاوہ دفتر میں اس وقت منشی حفیظ اللہ بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کے نام مجھے بعد میں معلوم ہوئے تھے بابو فرید نے بابا وشیرہ پر نظر پڑتی کہا بابا کیا بات ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بڑی دیر سے آ رہے ہو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ فرید نے امیر علی کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا میں نے سوچا ممکن ہے بابا وشیرہ اسے اس بارے میں پہلی بتا چکا بابا وشیرہ کے جواب دینے سے پھیلی میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا میرا نام ملک سفتر حیات ہے پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا منشی حفیظ اللہ نے بھی اس کی تقلید کی بابو فرید احمد اور منشی نے باری باری مجھ سے اور ایس آئی رانہ افزل سے مسافہ کیا اور ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی ہم بیٹھ چکے تو بابا فرید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا خیریت تو ہے ملک صاحب آپ بابا وشیرہ کے ساتھ میرا مطلب ہے کوئی گربر تو نہیں ہے کوئی کیا اچھی خاصی گربر ہے بابو جی بابا وشیرہ نے کہا کس قسم کی گربر بابو فرید کی حیرت میں تشویش کا انصر بھی شامل تھا میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں بابو فرید کو امیر انی والے واقعے کے بارے میں بتایا وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتا رہا میں اپنی بات کے اختتام پر بولا میں اسی سلسلے میں پوچھ کچھ کرنے آیا ہوں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ امیر علی نے ایسی حرکت کی ہوگی بابو فرید ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا بابا وشیرہ نے کہا میں خود بھی اسے ایسا نہیں سمجھتا تھا بابو جی لیکن یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے بابو فرید نے منشی حفیظ اللہ کو ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی میں نے منع کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن پھر اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ہاموش ہو گیا بابو فرید نے مجھ سے پوچھا آپ کس قسم کی پوچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ مجھے امیر علی کے گاؤں کا مکمل ایڈریس بتائیں اس کا ایڈریس منشی کے پاس موجود ریجسٹر میں سے مل جائے گا کیا آپ اس کے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں میں یہ ارادہ بھی رکھتا ہوں اس کے علاوہ بھی ہر ممکنہ جگہ پر اسے تلاش کیا جائے گا آپ اس سلسلے میں مزید کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں میرا خیال میں تو امیر علی کے دو ہی ٹھکانے تھے سمڑیال اور بابا بشیرہ کا گھر میں نے کہا فرید صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا جناب میرے جواب دینے سے پہلے منشی ہماری خاطر توازوں کے اکمات جاری کر کے دوبارہ دفتر میں داخل ہوا اس پر نظر پڑتی بابو فرید نے اس سے کہا منشی جی ذرا وہ ریجسٹر تو نکالیں جس پر امیر علی کے گاؤں کا پتہ لکھا ہوا پھر وہ میری جانب متوجہ ہو گیا جی ملک صاحب آپ کسی بات کا ذکر کر رہے تھے میں نے کہا آن صبح جب امیر علی کارہانے نہیں پہنچا تو آپ نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا بابا بشیرہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے امیر علی کے بارے میں پوچھا تک نہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہاں اس کی خاص وجہ ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے میں بولا ہفتے کے روز میں کارہانے پہنچا تو منشی حفیظ اللہ نے مجھے ہفتے والے دن کی مکمر رپورٹ پیش کر دی اس رپورٹ میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ دو اہم اطلاعات یہ تھی کہ مسکورہ روز بابا بشیر بابا بشیرہ بخار کی وجہ سے غیر حاضر رہا تھا اور امیر علی نے دو دن کی چھٹی لی تھی چھٹی؟ میں نے چونک کر بابو فرید احمد کو دیکھا پھر پوچھا امیر علی نے کس سلسلے میں چھٹی لی تھی بابو فرید احمد نے بتایا منشی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ گاؤں میں امیر علی کی والدہ بہت بیمار تھی اس لیے وہ دو دن کے لیے سمڑیال جانا جاتا تھا منشی نے اسے پیر اور منگل یعنی آج اور آنے والے کل کی چھٹی دے دی تھی اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہ ہوئی اسی اصناعوں میں منشی مذکورہ ریجسٹر لے کر آ گیا ریجسٹر اس صفحے پر کھلا وا تھا جہاں امیر علی کا پتہ درج تھا امیر علی کے گاؤں کے پتے کی اوپر اس کی تصویر بھی جسمان تھی بابو فرید نے امیر علی کی دو روزہ چھٹی کا بتا کر اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میں امیر علی کا پتہ نوٹ کرنے کے بجائے منشی کی جانے متوجہ ہو گیا اتنی اہم بات بابا وشیرہ کو بھی معلوم نہیں تھی کیونکہ اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا میں نے اپنا روئے سخن منشی کی طرف پھیرا تو بابو فرید نے منشی سے کہا تھانے دار صاحب کو امیر علی کی چھٹی کے بارے میں بتاؤ اس نے تفصیل سے مجھے سب بتایا میں نے سوال کیا کہ امیر علی نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اسے اپنی والدہ کی علالت کی اطلاع کس طرح ملی تھی منشی نے جواب دیا امیر علی کے گاؤں کا ایک شخص یہاں ایک کپڑے کی فیٹری میں کام کرتا ہے وہ جمعے کے روز گاؤں سے آیا تھا اسی کی زبانی امیر علی کو اپنی والدہ کی بیماری کی خبر ہوئی تھی کیا وہ شخص آپ سے بھی ملا تھا نہیں مجھے امیر علی ہی نے اس بارے میں بتایا تھا میں نے اپنی تسلی کے لیے بابا وشیرہ کی طرف دیکھا چاچا تم نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا مجھے تو خود ابھی پتہ چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر علی نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے ملک صاحب اے سائی رانہ افزل نے کہا ہمیں فوری طور پر اس کے گاؤں کا رخ کرنا چاہئے گاؤں کے ذکر سے میرا دھیان ریجسٹر کی طرف چلا گیا اور میں نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکال کر امیر علی کے گاؤں کا مکمل پتہ نوٹ بک میں تحریر کر لیا پھر بابو فرید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کے پاس امیر علی کی اور کوئی تصویر بھی ہے بس یہی ہے کہ اس نے جواب دیا اگر یہ تصویر آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو ریجسٹر سے سے اکھار لی میں نے باحفاظت وہ تصویر اکھار کر اپنی جیب میں محفوظ کر لی میں نے اس بات کا حاصل طور پر خیال رکھا کہ ریجسٹر کا مذکورہ صفحہ پھٹنے نہ پائے میں نے کرخانے کے چوکیدار نظام دین کو بھی دفتر ہی میں بلا لیا بابا وشیرہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ابتداء میں امیر علی چوکیدار کے کمرے میں ہی سوتا تھا میں کافی دیر تک چوکیدار نظام الدین منشی حفیظ اللہ اور بابو فرید احمد سے امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا میں ہال میں کام کرنے والے ان کارگروں سے بھی ملا جن کے ساتھ امیر علی کا اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ امیر علی بہت اچھا آدمی تھا کوئی بھی اس سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا ہزار کوشش کے باوجود بھی میں وہاں سے امیر علی کی تصویر اور ایڈریس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکا لیکن سر دست یہ بھی بہت تھا ہم چائے پینے کے بعد کرخانے سے باہر آگئے بابو فرید نے آئندہ بھی اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا بابا بشیرہ کو ہم نے کارخانے ہی میں چھوڑ دیا جیٹی روڈ پر آ کر ہم ایک تانگے پر بیٹھے اور تھانے آگئے شام گچودری فرزند علی نے تھانے آ کر اطلاع دی کہ امیر علی اور صفتر کے سوا کوئی شخص گاؤں سے غیر حاضر نہیں تھا البتہ گزشتہ دو روز میں باہر سے دو مرد اور تین عورتیں بطور مہمان گاؤں میں پہنچے تھے اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی حاصل طور پر صفیہ اور امیر علی کے معاملے میں میں نے تھانے پہنچتی تین ہوشیار قسم کے الکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں کنگنی والا پر نظر رکھیں اور اگر کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ ان کی نظر سے گزرے تو فوری طور پر مجھے متلا کریں چودری کافی دیر تک میرے پاس تھانے میں بیٹھا رہا میں نے اسے یقین دہانی کرا دی کہ بہت جلد صفیہ کا سراخ مل جائے گا میں نے اسے بابو فرید احمد اور منشی حفیظ اللہ سے ہونے والی اہم گفتگو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کارخانے سے نکلتے ہوئے میں نے بابا وشیرہ کو بھی یہی تاقید کر دی تھی چودری جب رخصت ہو گیا تو میں حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے لگا امیر علی نے کارخانے سے پیر و منگل یعنی سولہ اور سترہ دسمبر کی چھٹی لی تھی اگر واقعی وہ اپنی والدہ کو دیکھنے گیا تھا اور صفیہ والے معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو بروز بدھ اسے سمڑیال سے واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بالفرص امیر علی بدھ کو واپس کارخانے آ جاتا تو پھر صفیہ کہاں غائب ہو گئے تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یقین ہو گیا تھا کہ امیر علی صفیہ کو بھگا لے گیا تھا لیکن اب میرے یقین کی امارت میں ایک دراد نمودار ہو چھٹی تھی اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ امیر علی واقعی اپنی ماں کو دیکھنے چلا گیا ایک اور بات میں مجھے الچھا رہی تھی امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کو بابا بشیرہ سے کیوں چھپایا تھا ایک گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر صفیہ کو بڑی صفائی سے اڑا لیا تھا وہ چاہتا ہوگا کہ دو روز تک اس کی طرف کسی کا دہان نہ جائے تاکہ وہ صف کی پہنچ سے بہت دور نکل جائے یا پھر وہ واقعی اپنے گاؤں گیا تھا اور صفیہ کے اخواہ کے معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ممکنے بابا بشیرہ کو وہ والدہ کی بیماری کے بارے میں اس لیے نہ بتا سکو کہ آلیہ بیگم کے گھر میں اس کی بیستی والے واقعے نے اسے ذہنی طور پر خاصہ منتشر کر دیا تھا حقیقت حال تک مہنشنے کے لیے دوسرے روز ہی کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکتا تھا میتھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا دوسرے روز میں نے ایس آئی رب نواز کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی کرتیب دی اور انہیں موزہ سمڑیال روانہ کر دیا میں نے ایس آئی کو تعقید کر دی تھی کہ پہلے وہ اپنے طور پر امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرے اگر وہاں اس کی موجودگی کا سراخ ملے تو صفیہ سمیت اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے اگر صفیہ اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی امیر علی کو ضرور گرفتار کر کے لے آئے میرا خیال تھا امیر علی صفیہ کے اخواہ میں ملوث تھا یا نہیں ہر دو صورت میں اس سے موفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی اسی شام ایس آئی نے ایس آئی بینیلو مرام واپس لوٹ آیا اس کی تیکی کو تفتیش کے مطابق امیر علی سمڑیال گیا ہی نہیں تھا یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ امیر علی کی والدہ بیمار تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا ڈراما رچھایا تھا امیر علی کی والدہ نے ایس آئی کو بتایا تھا کہ قریب قریب ایک ہفتے قبل امیر علی گاؤں آیا تھا اور ایک رات وہاں گزار کر واپس چلا گیا تھا اور اس کی یہ آمد معمول کے مطابق تھی فرید پوٹری میں سات تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی تنخواہ وصول کرنے کے بعد ہی امیر علی ہر ماہ اپنے گاؤں کا ایک چکر لگاتا تھا ایسا ہی نے امیر علی کے گھر والوں کو تمام صورتحان سے آگاہ کر دیا تھا وہاں رونا پیتنا مچ گیا امیر علی کا باپ مشتاک احمد طویل عرصے سے معذوری کی زندگی گزار رہا تھا اس کی ماں بھی خاصی ضعیف ہو چکی تھی بہن بھائی چھوٹے تھے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں امیر علی کے بارے میں جان کر سب کے احسان خطا ہو گئے ایسا ہی رب نواز انہیں تسلی دے کر آیا تھا کہ جیسے ہی امیر علی کا کوئی سراخ ملا انہیں بھی خبر کر دی جائے گی ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ انہیں اگر امیر علی اور صفیہ کے بارے میں کوئی بات پتا چلے تو وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے کے انچارچ کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں ایسا انہیں متعلقہ تھانے کے انچارچ کو ساری بات سے آگاہ کر کے تعاون کی اپیل کی تھی اب ایک بات ثابت ہو چکی تھی کہ صفیہ کے احوا میں امیر علی صد فی صد ملوث تھا اگلے روز میں نے امیر علی کی تصویر ایک فوٹوگرافر کو دے کر اس کی نصف درجن کوپیاں تیار کروا لی امیر علی کی تصویر کی ایک ایک کوپی میں نے ارگرد کے تھانوں کو بجوا دی اور تاقید کر دی کہ وہ اپنے تھانوں کی حدود میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں میں نے اس تلاش کا پسے منظر بھی واضح کر دیا تھا آئندہ تین چار روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈیکٹروں سے پوچھ کچھ کرتا رہا جو پندرہ دسمبر روز اتوار کی صبح کنڈی والا کے قریب سے گزری تھی بسوں کا اڈرہ میرے تھانے کے نزدیک ہی تھا یہ شیخوپورا موڑ کہلاتا تھا اور دو بڑی سڑکیں یہاں آنکر ملتی تھی ایک تو مین جیٹی روڈ جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتی تھی دوسری سڑک لائلپور یعنی موجودہ فیصل آباد سے آ کر اس بڑی سڑک میں شامل ہو گئی تھی شیخوپورا لائلپور کے رستے میں تھا اسی وجہ سے بسوں کا اڈرہ شیخوپورا موڑ بھی کہلاتا تھا کنگنی والا میرے تھانے سے جنوبی سنت میں جیٹی روڈ پر واقع تھا وہاں سے گزرنے والی بسیں لاہور سے آتی تھی یا لاہور جاتی تھی لاہور سے آنے والی بسیں اس سمانے میں عام طور پر سیالکوٹ یاراولپنڈی کی طرف جاتی تھی آج کل کا مجھے پتہ نہیں ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ امیر علی سمڑیال نہیں پہنچا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یا تو لاہور کی طرف نکل گیا تھا یا پھر اس نے راولپنڈی کا رخ کیا تھا اس سمانے میں آج کل کی طرح سڑکوں پر بسوں کی بھرمار نظر نہیں آتی تھی اس لیے میں نے دو گھنٹے کی تفتیش سے معلوم کر لیا کہ پندرہ دسمبر کی صبح کنگنی والا سے صرف تین بسیں گزری تھی دو بسیں لاہور سے راولپنڈی کی طرف گئی تھی جبکہ ایک بس سیالکوٹ سے آنے والی لاہور کی طرف گئی تھی یہ بس چودری ٹریولز کی تھی جبکہ راولپنڈی کی سمت جانے والی بسوں میں نیو خان بس سرویس تھی اور دوسری پنجاب ہزارہ بس سرویس کی تین چار روز تک میں ان تین بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈیکٹروں کو امیر علی کی تصویر دکھا کر پوچھ تاچ کرتا رہا انہوں نے امیر علی کی تصویر دیکھنے کے بعد پورے وسوق سے مجھے بتایا کہ امیر علی ان کی بسوں میں نہیں بیٹھا تھا نہ تو اکیلہ اور نہ ہی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ امیر علی کے چہرے پر داڑی موجود تھی اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی نے اسے دیکھا ہو اور یاد نہ رکھا ہو میں نے ان ڈرائیوروں اور کنڈیکٹروں کو صفیہ کا حلیہ بھی بڑی وزاد کے ساتھ بتایا میں نے ایک اور امکان پر بھی غور کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصف شپ کو فرار ہوں اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہاں سے رات کو گزرنے والی بسوں کو بھی چیک کیا لیکن نتیجہ ڈھاک کے تین پات کی صورت میں برامد ہو گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر کسی دوسرے زلے کی طرف نہیں گئے تھے انہیں آس پاس کے علاقوں ہی میں تلاش کرنا چاہیے تھا اسے اگلے روز میں نے تین پولیس ایلکاروں پر مشتمل پانچ پولیس پارٹیاں ترطیب دی اور اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انہیں پورے زلے میں پھیلا دیا ان پارٹیوں کے علاوہ زلے کے دوسرے تھانے بھی امیر علی اور صفیہ کی تلاش میں سرگرم ہو چکے تھے اس دوران میں چودری فرزند علی تھانے کے کئی چکر لگا چکا تھا وہ اپنے طور پر بھی مختلف علاقوں میں امیر علی اور صفیہ کو تلاش کروا رہا تھا میں نے جن تین سادہ لباس پولیس ایلکاروں کو کنگنی والا میں متین کا رکھا تھا ان کی جانب سے بھی کورخانس اطلاع مجھے موصول نہیں ہوئی میں نے اب تک کی کاروائی کی رپورٹ ایس پی علاقہ کو بجوا دی تھی اس سلسلے میں جو دفتری کاروائیاں ہوتی رہی میں ان کے ذکر کو حضف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں یہ وکوے سے لگ بگ ایک ماہ کی بات ہے وہ ہفتے کا دن تھا اور جنوری کی اٹھارہ تاریخ موصول سرما اپنی جولانی پر تھا برفیلی ہواوں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کھیکنگنی والا میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے اطلاع لانے والا ایک سادہ لباس پولیس ایلکار تھا میں نے فلفور اسے اپنے کمرے میں بلائیا اور اس عجیب و غریب منظر کی وضاحت طلب کی اس نے سنسنی خیز انکشاف کیا آج کے لئے بس اتنا ہی آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اس سنسنی خیز انکشاف کا انتظار کریں اگلے پارٹ میں اللہ حافظ اللہ نگے بان